اب آتے ہیں صرف تھوڑا سا عشق اور محبت پہ کیا فرق ہے جانا محبت اور عشق کیا فرق نہیں یہ کوئی مندے دے سارے نہ آ رہے ہیں پیار محبت عشق دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ناصر بھے حلیل اور احمان کمر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں پاکستان ڈراما انڈرسٹری کے فلم انڈرسٹری کے اور بہت ہی بڑا نام ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں تعارف کروانیت مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں نا پسند بھی کرتے ہیں ان کا تلخ لے جا کچھ لوگوں کو باتتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں باتتا میرے تو بہت ہی زیادہ فیورٹ ہے میں بہت ہی زیادہ لائک کروں بہت ہی زیادہ سیکھتا ہوں اسلام کے جیسے لوگوں کو بہت ہی زیادہ فالو کرتے ہیں اسلام کو بہت ہی زیادہ فالو کرتے ہیں آلی احمان کی ویڈیو ویڈیو ویڈل ہوا تھا ایسائل اردین کے ساتھ ہی جب وہ لڑکیوں کو ڈونٹ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں نے ان کو بسند کیا آلیہ میں نے بورڈکاسٹ آیا ہے آفز بائی کے ساتھ آگے میں ان کی کافی آفز بائی کی ویڈیو کے ریکشن دے چکا ہوں تو ابھی ایک چھوٹا سا کلیپ اس بورڈکاسٹ کا ہم نے شامل کیا جس میں عادت حسلم کے حوالے سے اور عشق مرشد دو ڈراما ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کیا جارہا ہے دو چیزیں وہ بیان کریں گے اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں ڈسکس کی جارہی ہیں اس ویڈیو میں تو ریکشن آپ نے اپنے اینٹلیف ضرور دیکھنا ہے لیکن اگر آپ ہمارے چیزیں پر نہیں ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور آپ کی سپورٹ اور محبت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو بڑھتے ہیں ریکشن کی طرح اسے دیکھ لطیفہ بھی ہے لیکن وہ کیملے کے سامنے سنا رہے جا سکتا سنا دو بال میں کاٹ لینا آپ کو بھی بتا یہ وہ بارل ٹھیک ہے وہ جو جس کو انہوں نے نام رکھے ہیں یہ میں نے لڑکیوں کے مو سے ایک سر سنا پہلے پساند آتا ہے پھر پیار ہوتا ہے پھر محبت ہوتا ہے پھر اشک ہوتا ہے وہ یہ میں تا نلتیفہ سنا نا ایک مونڈا دے کوڑی ویرانے جی بیٹھے سنا نا مونڈے نے کوڑی دے پٹھانے سے سی رکھیا سی تو والا جنگلیاں پھیرے سی تکنے دے گال سنوے چکی انتے سارے ملے انہوں پتہ لگیا محبت بار بار ہو سکتی محبت ایک ہی بار ہوتی ہے آدمی دوسرا تیسرا ہوتا ہے آپ چننے میں محبت اللہ کی طرف سے وضیعت ہوتی ہے آپ کو چننے میں غلطی ہو جاتے ہیں تو ہم انسان ہیں نا ہم غلطی کر جاتے ہیں سر کچھ تھوڑی سی شاعری بھی ہو جائے کوئی تازہ کلام کوئی نیا کلام تازہ ہے بلکہ دو تین دن پر آرہا ہے رفوگروں سے ملاقات کر کے آیا ہوں رفوگروں سے ملاقات کر کے آیا ہوں تمہارے زخم دکھائے ہیں بات کر کے آیا ہوں کسی نئے سے محبت کی بات چھیڑی ہے کسی نئے سے محبت کی بات چھیڑی ہے لگا کہ دل سے کوئی ہاتھ کر کے آیا ہوں واہ 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 وہ جو آپ کا مشہور زمانہ گانا جو رہت نے گایا آپ نے اس کے پیسے چارج کیا تھے کیا کونسی گانا تیری آنکھوں کے دریا کیا میں نے پیسے چارج کی تھی اس سے نہیں کی تھی وہ گانا تو انہوں نے میں کیا کہوں میرا وہ بچھوڑی ہے سر توڑا سمد آ رہا ہے اس گانے کے پیسے آ جائیں گے روائلٹی میں آ جائیں گے انشاءاللہ اچھا ابھی تک آپ کو کچھ نہیں ہے نہیں کچھ ایسا نہیں ہے میں نے وصول کیا تھے پیسے اس کے علاوہ کیونکہ نئے کوئی ایسے گانے آ رہے ہیں ابھی آیا ہے میرا تمہاری چھپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی ہماری آنکھیں تمہارا چہرہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی ابھی آتف نے گایا پہلی دفعہ گایا آتف نے میرا گانا جنٹلمن کا OST ہے اپنے علاوہ کونسی رائٹر پسند ہے آپ کو لگتا کہ یار یہ مجھے ساب پسند ہے میری پسند پسند سے کیا ہے نہیں پھر بھی آپ ایک بڑے رائٹر ہے جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اچھا لکھتا ہے میں اس کو داد دیتا ہوں جو عشق مرشد بہت ہی سپر ویرل گیا تھا انہوں نے بے کوف کی اس کو لسی بنا کے بنا تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیئے تھا چارج رہتا ہوں فیول رہتا ہوں میں اس کے بعد بند کر دوں گا جب تم سے انٹریویو ختم ہو جائے گا کیونکہ تم بہت ہی کسی کی یاد میں کیتے ہیں یا اس کا کوئی تعلق ہے اس سے کسی کی یاد سے نہیں اس سے اس کا تعلق ہے کہ آپ کو ایک علت پڑ ہو جاتی ہے ایک کمپنی ہے یہ آپ کی طرح ہی میں آپ کے ساتھ اور اس کا جو دیکھنا دوا کے دیکھنا تو اس کی محبوبہ کی انگلی کی طرح ہے آپ کہتے ہیں جی عورت کی جو عزت ہے وہ مرد کی ذلت میں نہیں میں نہیں کہتا میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ اس تصور سے باہر نکلئے کہ عورت کی عزت جو ہے کہیں مرد کی ذلت میں چھوپی ہے اچھا اچھا آپ اس تصور سے باہر نکال رہے ہیں یہ کہاں نہیں کہا اس کے پیچھے وہی جو فیمنسٹ کرتے ہیں وہ سبجیکٹ نہ چھیڑنا وہ ادیاں بندھ رہی ہے پتر مڑنگی ہے ادیاں آپ ہی ملنگا میں ایسے آپ سے ڈرتے بہت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈرنا چاہیے ہر صحیح آدمی سے آپ ڈرتے ہو یہ آپ دلیل لے آتے ہیں میرے سامنے مجھے بتاتے ہیں میں تو میں سب سے اگر عورت کے رائٹس کی بات ہے تو خلیل الرحمن کمر سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں ہے اور اگر بے ہیائی کی بات ہے تو انشاءاللہ صفحے اول میں ملے گا خلیل الرحمن کمر سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے پاکستانی مردوں کے سب سے بڑی گلتی کیا ہوتی ہے میں نے بتایا باپ انہوں نے اتنے جرم کی ہیں انہوں نے بیٹیاں ان کی مرضی کے بغیر بھی آئی وہ اتنا بڑا کرائم ہے جس نے میری سوشل سٹڈپ کو برباد کر دیا ہے فیمنزم کا تو اتنا قصور نہیں ہے باپوں کا قصور ہے زبردستی کی شرم ہے یا 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 میں زبان دے ہیں ماما تیری زبان دے پچھویں جا سال گزار دے ہو تو یہ تھا ایک امیزنگ ویڈیو خلیل اور رحمان کمر کے حوالے سے کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہے ان کا پاکستان فیمنسٹری میں بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے حوالے سے کانورسٹیشن آپ دیکھ رہے ہوتی ہیں وہ خلیل اور رحمان کمر کو پسان نہیں کرتے کیونکہ لیبریزم وہ زیادہ لائک کرتے ہیں تو اس کے باتے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کو یہ چھوٹا سکریپ کیسا لائے گا آپ نے آئے گا زیادہ ضرور کرنا ہے کمرس میں لیکن اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکراب بھی کرنا ہے سپورٹ اور محبت کرنا لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تو تب تکیلی زیادہ اپنا خیال رکھی گا دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان